بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورنٹس اہم محولتی مثال اور ان کا حل میجر انوارمنٹل حیزرز اینڈ دے ریمیڈیز محول سے جس میں تبیہ دخال اب ہوا مٹی اور قدرتی نبتات وغیرہ شامل ہیں انسان زمین پر گہرہ اثر ڈالتا ہے انسان کی وہ تمام سر جرمیات جو کسی علاقے میں سر انجام دیتا ہے چاہے معاشرے ہوئے سیاسی سماجری ہوئے مذہبی معاشرتی ہوئے اقتصادی قدرتی محول ان ترگرمیوں پر اپنا اثر چھوڑتا ہے محولتی مثال سے مراد وہ تمام مثال ہیں جو محول کے نام موافق یا غیر موضوع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں جس سے نہ صرف انسان زندگی بلکہ حیوانی نبتاتی اور اب یہ زندگی کو نقصان پہنچتا ہے پاکستان کے تناظر میں آج ہمیں جن محولتی مثال کا سامنا ہے ان سے چند ہے وہ ہیں آلودگی جنگلات کا کٹاؤ زمین کا زہرہ میں تبدیل ہونا سیمت ہور جو ٹاپک ہمیں اس قصن میں چاہیے وہ ہیں جنگلات کا کٹاؤ اور سیکنڈ ہے سیمت ہور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کا کل رقبہ 35% حصہ جنگلات کا مشہول ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے صرف 5% حصہ سے کم رقبے پر جنگلات موجود ہیں مزید یہ کہ یہ موجودہ جنگلات کو بڑی طرح کٹا جا رہا ہے یہ صورتحہ نہ صرف ہماری معیشت کے لیے نقصاندہ ہے بلکہ ہمارے محول کو بھی بلے طرح سے نقصان ہونچا رہی ہے اس کے علاوہ فضاء میں نقصاندہ گیسو مستن کاربنڈا ایک سائیڈ کی مقدار میں کافی اضافہ ہو رہا ہے جس سے نہ صرف محول خراب ہو رہا ہے بلکہ زمین کے درجہ حرات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے جنگلات کی کٹائی سے جنگلی حیات کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ان کی قدرتی قیام گاہوں کے خاتمے سے ان کی کئی اقسام ختم ہوتے جا رہے ہیں سیمو تھوڑ پاکستان ایک ذری ایک ملک ہے اور ہماری ذراعیت کا زیادہ تر انحصار نہری عبی پاشی پر ہے جہاں ایک طرف نہری نظام کی وجہ سے ہماری ذراعیت ترقی کر رہی ہے اور ذری پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں نہری عبی پاشی کی نظام کی وجہ سے ہماری ذری زمینیں متاثر ہو رہی ہیں پانی بہارات بھن کر اڑ جاتا ہے اور نمکیات سطح زمین پر رہ جاتے ہیں اس کے نتیجے میں زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی اور بنجر ہو جاتی ہے سیمو تھوڑ والی زمینوں میں سوڈیم اور حل پذیر نمکیات دونوں کی مقدار بھر جاتی ہے یہ حالت کلر کہلاتی ہے بعض اوقات زیر زمین پانی کے سطح مزید بلند ہو جاتی ہے اور پانی زمین کے مساموں سے گزر کر زیادہ مقدار میں سطح زمین پر آ جاتا ہے اور زمین دلدل بن جاتی ہے اس کو سیم کا نام دیا جاتا ہے پاکستان میں کافی زری زمینیں سیمو تھوڑ کا شکار ہو کر اپنی پیداوری صلاحیت ہو چکی ہیں ان زمینوں کو مندر زیر طریقوں سے دوبارہ قابل کارش سے بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں نہری نظام کے زیادہ کو روکنے اور سیم سے بچانے کے لیے کھالوں اور نہروں کو پکتا کیا جا رہا ہے سیمو تھوڑ زیادہ اڑاپوں میں ایسے درخت للا جا رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ پانی جڑوں کے ذریعے جذب کر کے فضاء میں پہنچا رہے ہیں یہ آپ کی آج کی ڈاری ہے اور پیج نمبر اردو اور انگلش میڈن کا سیم ہے اس کی دیکھنیشن جو ہے پیج نمبر 85 سے 86 تک ہے جبکہ اس کو جو پوائنٹ بسکس کی ہیں وہ پیج نمبر 88 ہے ایک اور دوسرا 89 سے 90 تک ہے یہ آپ نے لینڈ کرنے ہوئے ہیں